ہلو دوستو میں سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل میزک مسالہ کچن میں ہے آج میں فیس سے آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھولا میں قابلی چینل کا چھولا بنانے جا رہی ہوں سب کا اپنا اپنا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے میں کیسے بناتی ہوں وہ آپ کو شیئر کرتی ہوں اور میں اس میں گریڈینٹ کیا کیا یوز کیا وہ بھی بتاتی ہوں لیکن اس کے پہلے آپ کو آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور کمیٹ کریے اور دھیر سارا پیار دیجئے تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا یوز کیا ہے یہ میں نے چنہ کیا کیا ہے رات بھر وارٹر میں سوک کر لیا ہے اب میں نے نیکس دے سے ماننگ میں بوائل کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے اتنا وارٹر ڈالا ہے کہ یہ پوری گریوی کے لیے انف ہے اور اس میں میں نے سالٹ ڈالا ہے ون تھرڈ پینچ بیکنگ سوڑا ڈالا ہے جس سے چنہ کیا ہوتا ہے سوفٹ ہو جاتا ہے وہ کھانے اللہ جو سوڑا اب اس میں میں پیسٹ بنانے کے لیے کیا کیا یوز کر رہے ہیں دو آنین ہے ایک بڑی سی گرین چیلی ہے اور یہ گارلک ہے دس بارہ ہو گیا یہ جنجر ہے ون انچ دو ٹیمیٹو ہے تو آپ سب سے پہلے اور یہ میرے کھڑے مسالیں ہیں تیج پتہ ہے تالچینی ہے بلیک پیپر ہے کلوو ہے اور جاویتری وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں اب یہ دیکھئے میں نے اس میں مسالہ لیا ہے چھولا مسالہ ہے اور یہ تھوڑے سے گرم مسالے ہیں اور یہ ٹرمریک پاورڈر ہے ساتھ میں ریڈ چیلی پاورڈر بھی ہے ریڈ چیلی پینچ نے تھوڑا یوز کر ہے کلر لانے کے لیے میں کسوری لال بچ گئی یوز کر رہی ہوں اسے کیا ہوتا ہے چھولا کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے ہم پیسٹ دیار کریں گے پیسٹ کے لیے کیا یوز کریں گے آنین گرین چیلی گلوو کارلیک اور جنجر گلوو تو اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی یہ میں نے مکسر چڑھا دیا ہے اب میں اسے گرینٹ کر لوں گی اس موت پیسٹ بن گیا ہے یہ میں نے کڑھائی پینچ چڑھا دیا ہے اب اس میں میں کیا کروں گی آئیلیز کروں گی کیا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے پر میں مستر آئیلیز کرتے ہوں کیکہ میں میکسیمم سبجی مستر آئیل میں ہی بناتی مجھے پسند بھی ہے اور میں اس میں ایک سپون جیرہ ڈال دوں گی جیرہ چٹک گیا ہے اور تب تک اسے کروں گی جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے اب اس میں کھڑے مسال ہے اور یہ آنین میں چاپ کر کے ڈالتی ہوں مجھے کہاتا ہے چاپ کی آنین کا تڑکہ سبجی میں پسند ہوتا ہے تو میں میکسیمم سبجی میں چاپ کی آنین کا تڑکہ کرتی ہوں دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے تب تک پھونوں گی جب تک یہ آنین گولڈن براؤن نہ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کا کلر گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب جو میں نے پیسٹ ریڈی کیا ہے آنین کا وہ میں اس میں ڈال دوں گی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں تب تک بھونوں گی جب تک کی آنین کا کچھا پن چلا نہ جائے اور ساتھ میں اس کا کلر بھی چینج ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں بھون گیا ہے مسالہ تھوڑا سا ابھی ہمیں اسے اور بھوننے کی ضرورت ہے جب تک کی اس کا آئل سیپریٹ نہ ہو جائے کسی بھی مسالہ کا آئل سیپریٹ ہو جاتا ہے تو سمجھئے وہ مسالہ بھون گیا ہے یہ مسالہ مطلب یہ مسالہ ہم لوگوں کو چیک کرنے کی ایک طریقہ ہے کہ مسالہ کیسے بھوننا اب یہ میں مسالہ ڈال دوں گی چھولا مسالہ جو دکھا ہے تھا گرم مسالہ کٹوری میں میں نے کیا کہ وارٹر کے ساتھ اس کو تھوڑی دیکھ لیے سوک کر دیا ہے میں جب کوئی بھی سپیشل ڈش بناتی ہونا تو اس میں مسالہ میں وارٹر کے ساتھ سوک کر دیتی ہو تو یہ مسالہ فول جاتے ہیں تو اسے سبجی کا ٹیسٹ چار گناہ بڑھ جاتا ہے آپ بھی کر کے دیکھئے گا اب یہ کسوری لال مچھے ڈالیں گے اس کو میں نے سوک نہیں کیا یہ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اس کا کلر لانے کے لیے تو اس کو اچھے سے میں اس میں ملا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے میں نے ملایا اور کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا آگیا ہے اب یہ مسالہ بھون رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی ٹیماتو ٹیماتو کی پیوری ڈال دوں گی ٹیماتو کی پیوری ڈال دوں گی تو مسالہ میرا سیونٹی پرسنٹ بھونہ تھا ٹیماتو کے ساتھ ہنڈی پرسنٹ اور اچھے سے بھون جائے گا ٹیماتو بھی ہو جائے گا مسالہ بھی ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں ایک دم اور سیپریٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں مسالہ تھوڑا آپ کو جیادہ لگ رہا ہوگا لیکن چھولے میں تھوڑا مسالہ ٹھیکی کرنا پڑتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے وہ الگ الگ پانی جیسے چھولا نہیں اچھا لگتا ہے اب اس میں میں چھولا ڈال دوں گی دیکھ سکتے ہیں اس میں میں چھولا ڈال دوں گی اور اس کو اتنی اچھے سے ملانا ہے کہ جسے کہ یہ مسالہ چنے میں کوٹنگ اچھے سے ہو جائے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب اس میں میں سالٹ ڈال دوں گی آپ دھیان رکھئے گا پہلے بھی سالٹ ڈالا تھا تو سالٹ اسی حساب سے میں اس میں آئٹ کروں گی اب دیکھئے اب ایک اچھا سا بائل لاؤں گی یہ اچھے سے تین چار منٹ بائل کروں گی دیکھئے کلر بھی کافی چینج ہوگی اور بہت پیارا کلر لگ رہا ہے دیکھئے سبزی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں آمچور آئٹ کروں گی آمچور اس لیے آئٹ کروں گی کہ چھولے میں آمچور بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کھٹا کھٹا پن لگتا ہے ہاں اتنا آئٹ کرنا کیونکہ پہلے بھی آہ ٹیمیٹو یوز ہوا ہے اس حساب سے آمچور آئٹ کریں گے ہم اس میں اب اسے ڈھککے ایک بوائل لائے دیں گے اور چاپ کیے ہوئے اب دھنیا ڈالیں گے کیا ہوتا ہے دھنیا کھانے کی خورصورتی اور کھانے کا ٹیسٹ دونوں ہی بہت بڑھا دیتا ہے تو دھنیا اس میں ہم ڈالیں گے ڈھیر ساری اور گارنش کے لیے بھی دھنیا ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرا چھولا کتنا اچھا بنا ہے اس کے مسالے کی کنسسٹنسی دیکھئے چھوٹ چانہ الگ نہیں ہے مسالے سے ایک دم اس میں اچھے سے کوٹنگ ہوئی ہے اور یہ بہت ہی یمی یمی اور ٹیسٹی بنا تھا آپ اس کو پروٹھا کے ساتھ بٹورے کے ساتھ رائس کے ساتھ کسی بھی ڈیش کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ ایسی ڈیش ہے کہ آپ کسی بھی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ میری یہ ریسپی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا اب میں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ تھانک ی تھانک ی فور در وچ ملتی